اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک بہت ہی ونڈرفل ریمیڈی جو کہ ایک بلکل سمپل سا ماسک ہے اونلی ٹو انگریجنٹس جس میں ہیوز ہوں گے اور یہ ہمارے بالوں کے لیے ایک سوپر فوڈ ہوگا جو کہ ہمارے بالوں کے جتنے بھی ڈیمیجز ہیں وہ روکھے پھیکے دو موئے بال ہیں یا ہمارے سر میں اگر خوشکی کا کوئی ایشو ہے تو اسے حل کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ ایفیکٹیف اور بہت ہی اچھے ریزلٹ ہیں اس ماسک کے صرف دو انگریجنٹس ہیں اس ماسک کے جس میں سے ایک انگریجنٹ ہوگا کیلہ اور ایک ہوگا انڈا کیلے کے بارے میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں بہت زیادہ اور اچھی مقدار میں کیلشیم مگنیشیم اور پوٹاشیم پایا جاتا ہے جو کہ ہمارے بالوں کی اوورال ہیلتھ کے لیے ایک بہت ہی زیادہ اچھے ایلیمنٹ اور انڈے کے بھنڈے کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ فل آف پروٹین ہے اور اس کی زردی میں ایک پروٹین جس کا نام ہے بائیوٹین وہ پائی جاتی ہے جو کہ ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی زیادہ اچھی پروٹین ہوتی ہے اب یہ ماسک کیا کرے گا یہ ماسک ہمارے بالوں میں سے جو روخہ پھیکا پن ہے وہ دور کرے گا ایک نیجرل شائن ایڈ کرے گا ان میں ایشو ہے ڈینڈروف کا وہ ختم کرے گا وہ کیسے ہماری سکیلپ کو یہ ہائیڈریٹ کر کے اس کو موسٹرائز کر کے اس میں سے خوشکی ختم کرے گا اور باقی جو ہمارے بالوں کے جو ایشو ہیں ڈیمیجز ہیں انہیں یہ ریپیئر کرے گا بہت اچھا بہت ہی مزے کا اور ریپیرنگ ماسک ہے یہ اور میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ضرور یوز کریں اور پھر آپ اس کے ریزلٹ سے آپ یقین سے رسپائے ہوں گے تو ٹائمز آیا کیے بغیر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ماسک کیسے بنتا ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک کیلہ اور ایک انڈا ماسک بنانے کے لیے ہم نے کیلے کو چھیل لینا ہے اور آپ اس کو اچھے دیکے سے میش کر لیں بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو بلینڈر میں ڈال کے اچھا سا بلینڈ کرنے تاکہ ہمارے پاس ایک سمودھ پیسٹ اس کا بن جائے اور پھر ہمارے بالوں میں اس کی اپلیکیشن اچھے طریقے سے بڑی سمودھ ہی ہو سکے تو ہم اس کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیں گے اگر بلینڈ کرنے میں تھوڑا سا یہ زیادہ ٹھیک ہوگا تو آپ اس میں ایک یا دو ٹی سپون جو ہے وہ ملک ایڈ کر لیں تو پھر چلیں اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں اب یہ ہمارے پاس کیلے کا ایک بہت اچھا سا سمودھ سا پیسٹ مل گیا ہے اگر آپ اس کو بلینڈ کرتے وقت آپ کو لگے کہ یہ بہت زیادہ ٹھیک ہے تو آپ اس میں دودھ ایڈ کر سکتے ہیں ایک یا دو ٹی سپون یا پھر تہی تھوڑا سا ایڈ کر لیں تاکہ وہ اچھے طرقے سے بلینڈ ہو سکے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس میں ایک انڈا جو ہے مکس کر لینا ہے توڑ کے اور ہم نے اس کو اچھا سا مکس کر لینا ہے اب اس کے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بانوں کو ہلکا سا نم کرنے کے بعد آپ نے یہ ماسک اپلائی کرنا ہے اور ماسک اپلائی کر کے آپ نے اپنی سکیلپ کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا آپ نے اس پہ بھی اس کو اپلائی کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کے سر میں ڈینڈ رف ہے آپ کو ڈینڈ رف کا کوئی ایشو ہے تو یہ آپ کے سکیلپ کو بڑے اچھے طریقے سے ہائیڈریک اور موسٹرائز رکھے گا پھر آپ کی جو خشکی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پھر آپ اس کو اپنے بالوں کی لنگ پہ اچھے طریقے سے اپلائی کریں اور اگر آپ کے سپلٹ اینڈز بھی ہیں تو آپ انہیں بھی خوب اچھے طریقے سے یہ ماسک جو ہے وہ اس پہ لگائیں بہت اچھا اور بہت ہی افیکٹیو ماسک ہی ہے ہمارے بالوں کے لیے ایک سوپر فوڈ ہے یہ ہمارے بالوں کا تو آپ اس کو اپنی روٹین میں یوز کریں آپ اس کو بالوں پہ اپلائی کریں آپ کے بالوں کے جو بھی ڈیمیجز ہیں وہ اس سے انشاءاللہ ریپیئر ہوں گی آپ کے بالوں کے ایشو کو سالو کرنے کے لیے جانے سے پہلے ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے